اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ڈاکٹر منصور احمد بزار ناظرین آج میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں فش ہے جھلی فش اس کو کہتے ہیں اور ساتھ میں سیلات جو ہےنا سیلیڈ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ ریشن سیلیڈ ہے اور یہ جو ہےنا سیمپل سیلات ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا فش کانے کے فیدے کیا ہیں نقصانات کیا ہیں کیونکہ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں کچھ فیدے بھی ہوتے ہیں فش جو ہےنا ڈاکٹر جونا اسپیشلی دل کے مریضوں کو فش ریکمنڈ کرتے ہیں کیوں ریکمنڈ کرتے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے اومیگا ثری فیٹی ایسیڈ بہت زیادہ مقدار میں پائیت ہے فش میں اومیگا ثری فیٹی ایسیڈ کے فیدے کیا ہیں اس میں جو نہ دل یہ کسی حد تک بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کے خون کی نالیو میں بلڈ جو نہ کلاٹ بن جاتا ہے تو اس کو بھی کسی حد تک کم کرتا ہے دل کی بیماریوں کو کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ فش میں صرف اومیگا ثری فیٹی ای مگنیشیم ایرن آئیوڈین اس طرح کے ویٹامن ڈی 3 ہو گیا ویٹامن ڈی 12 ہو گیا بی 2 ہو گیا یہ سارے ویٹامنز بھی ہوتے ہیں اس لئے ڈاکٹر جو نا بلڈ پریشر کے پیشن کو دل کے مریضوں کو فیش ریکمینڈ کرتے ہیں فیش کھانے سے اگر یہ سب سے بڑا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ملت کے آپ کا سکن جو نا فریش رہتا ہے آپ ایج سے کم لگنے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں اگر فیش کھانے کی فائدے بھی ہیں تو اس میں کچھ فیش کے ساتھ میں نقصانات بھی ہیں جو فیش جب پانی میں گھزا لیتی ہے پانی سے پانی پیتی ہے گھزا کھانا کھاتی ہے تو اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو انسان کیلئے نقصانت ہیں اسپیشلی چھوٹے بچوں کے لیے یا پریگنٹ عورتوں کے لیے کیونکہ بفرد جیسا کہ مرکری ہے مرکری جو ہے نا چھوٹے بچوں کے اور پریگنٹ عورتوں کے لیے نقصانت ہے اس لیے کوئی بھی پریگنٹ عورتوں یا چھوٹے بچوں کو فیش کھلاتے ہوئے اسپیشلی فیش کے سیلیکشن کا خیلیاز بھی خیال کرنا چاہیے اسپیشلی شارکس جو فیش ہے وہ بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے جو بیسٹ فیش ہے سارڈین ہو گیا اور کچھ اس طرح کے فیش ہو گیا وہ صحت کیلئے بہت اچھے ہوتے ہیں بلفرد لاہور کے اگر ہم بات کریں لاہور میں جو ہے موسٹلی جو فیش مارکیٹ میں اب چلے جائے تو وہاں پہ جو فیش انہیں پکڑے ہوتے ہیں وہ راوی سے پکڑے ہوتے ہیں لاہور کی اردگیت جو توٹلی انڈسٹیل مارکیٹ ہوتا ہے انڈسٹیز ہے وہ انڈسٹیز کا جو ویسٹ پرڈکٹ ہوتے ہیں وہ توٹلی راوی کے ساتھ مکس ہو رہتے ہیں پھر فیش اسی ویسٹ پرڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں اس میں پھر جو مرکری ہے وہ ظاہری بات ان کے باڑی میں جاتا ہے جتنا فیش کی عمر زیادہ ہوگی جس کا جتنا سائز میں فیش بڑھا ہوگا تو اس میں جو نا مرکری کی موڈ بھی زیادہ ہوگا تو اس لئے وہ نقصان دے بھی ہے لیکن فیش جتنا زیادہ دل کی بیماری میں فیدہ دیتا ہے فیش کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا مرکری کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا تو پھر اس لئے ہم پیشنڈ کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ فیش کھائیں اور فیش کھانے کے لئے میں نے اپنے ساتھ سیلڈ کیوں رکھا ہوا ہے فیش جب بھی کھائیں فیش کے ساتھ سلاد لازمی کھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فیش نقصان نہ داؤ سیدی باتیں میں بھی غلطی کر رہا ہوں یہ جو ہے نا تلی ہوئی مچھلی کھا رہا ہوں لگ رہا ہے اگر اپنے مچھلی کھانا ہے تو تلی ہوئی مچھلی نہیں کھانا اس سے کیا ہوتا ہے جہاں ہم تلی ہوئی مچھلی کھاتے ہیں اس میں جو ہے نا کیلوریز بہت زیادہ ہوتے ہیں ساتھ میں ہم کولڈرنگز پی لیتے ہیں اسے ویڈ بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ویڈ بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے پھر دل کی بیماریاں بلڈ پریسرس رہ کے مسائل پا جاتے ہیں شوگر کا شوگر کی بیماری سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں جب بھی فش کھانے ساتھ میں سیلڈ کھانے اور زیادہ زیادہ کوش کریں دو پیر کے ٹام آپ نے فش کھانا چاہیے اور اس کے علاوہ فش دن میں ہفتے میں دو دفعہ کھائیں اور جو وہ مہن ہیں وہ کوش کریں ہفتے میں ایک دفعہ مرد ہارا تمہیں دو دفعہ کھاسکتے ہیں بہت شکریہ Thank you so much